تو بھائی ویلکم ٹو ٹیو وی سینما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں وشحال بردواز کی خوفیہ کے بارے میں اگر اس موی کو میں ایک لائن میں ڈسکرائب کروں تو میں کہوں گا اٹواز پورلی ڈیسنٹ ووچ کہیں کہیں پہ موی تھوڑا سا بور کرتی ہے کہیں کہیں پہ موی تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ کو انگیج کر لیتی ہے یار میں اس وشحال بردواز کی موی دیکھنے بیٹھا تھا جس نے اومکارہ بنائی ہے مقبول بنائی ہے جس نے حیدر بنائی ہے اگر میں خوفیہ کو ان مویز سے ریٹ کروں تو میں اس کو بہت نیچے ریٹ کروں گا کیونکہ یہ اس لیول کی موی نہیں ہے مطلب آپ اومکارہ دیکھتے ہو مقبول دیکھتے ہو یا کوئی بھی شحال بردواز کی اولڈ موی دیکھتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے آپ ان کے بارے میں سوچتے ہو ان کے کریکٹرز کے بارے میں سوچتے ہو لیکن اس موی کا کوئی ایک کریکٹر بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ بات میں سوچو گے موی کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کی بات کروں تو سب سے پہلا جو پوزیٹیو ہے وہ اس کے ڈائیلوگز بہت خوبصورت ڈائیلوگز یا اس کے لکھے گئے ہیں فار ایک ڈائیلوگ ہے کہ اطلقل کرنی جوانا وہ تبو سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم سو ہوگی نہیں تو چاند نہیں ڈوبے گا اگر تم اٹھ ہوگی نہیں تو سورج نہیں نکلے گا اس طرح کے بہت سارے ہوفیٹیو دائیلوگز جوانا وہ اس کے لکھے گئے ہیں اگرہ جس کا پوزیٹیو پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں وہ اس کے سینومیٹو گرافی بڑی ہوفیٹیو سورتی سے موی کو شوٹ کیا گیا ہے اور کچھ سین تو اتنے ہوفیٹیو دیکھنے میں ہوفیٹیو لگتے ہیں تیسرا جو پوزیٹیو ہے وہ ہے پرفارمسز کوئی بھی ایکٹر جوانا وہ پرفارمس وائز لیک کرتا ہوا نظر نہیں آتا اتنے بھی ایکٹر تھے علی فرزل وامکا گبی تبو یا پھر عشیش ویدیارتی سب نے بھائی ایک نمبر پرفارمس دی ہے اور اب اگر نیگٹیو کی بات کریں تو وہ تو بہت سارے ہیں سب سے پہلا بھائی مووی بہت زیادہ لمبی ہے دو گھنٹے اور چالیس منٹ کے رن ٹائم کے ساتھ آتی ہے اور بور کرتی ہے مووی کا سکرین پلے بہت پورلی ریٹن ہے کہیں پہ مووی آپ کو انگیج کر لیتی ہے پھر لوز کر دیتی ہے انگیج کر لیتی ہے پھر لوز کر دیتی ہے اور بائی دا اینڈ آف دا مووی آپ بور ہو جاتے ہو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس یار ختم ہو جائے کسی طریقے سے اور یہ وشار بردواج کا سنما نہیں یا کہ جو آپ کو بور کرتا ہے اس کے بعد اگلا جو نیگٹیو مجھے لگا وہ تو اس کی کہانی ترسٹ می یہ کہانی ایک شورٹ مووی والی تھی اتنی بڑی مووی نہیں تھی بنانے چاہیے اس کی کہانی پہ آپ دیکھو گے تو اس کی کہانی جو ہے نا وہ آل موس بیس پچیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ مووی کو اتنا زیادہ کھینچا گیا ہے اور کچھ ٹرو سینے فائل ہی ہوں گے جو اس مووی کو اتنا ٹولیریٹ کریں گے ادروائز جو ماسیس آڈیونس ہے وہ تو اس کو دس پندرہ منٹ دیکھ کے جو ہے نا بند کر دے گی اگلا جو اس کا بھائی نیگٹیو ہے وہ ہے اس کی سٹارٹنگ جیسے مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو پندرہ بیس منٹ آپ کو آئیڈیہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہے ٹریسٹ می میں خود مووی کو بند کرنے والا تھا پندرہ منٹ کے بعد کہ مجھے سمجھ ہی نہیں یار یہ ہو اور کیا رہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار توڑا سا دیکھو تو صحیح تو جیسے آدھا گھنٹہ مووی کا گزرا تو مجھے پتا چلا بھائی اوہ اچھا یہ ایک سپائے تھریلنگ ہے اگلا جو نیگٹیو ہے بھائی مووی میں کوئی ٹویسٹ اینڈ ٹرنس ہی نہیں ہے سپائے موویز کی یو ایس پی ہوتی ہے ٹویسٹ اینڈ ٹرنس اس مووی میں جو ایک سب سے بڑا ٹویسٹ مجھے لگا کہ جو علی زفر کا کریکٹر ہے اس کی امہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ ملی ہوتی یہ ٹویسٹ سب سے بڑا ٹویسٹ جو مجھے لگا اس کے علاوہ جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سپائے مووی کا وہ ہوتا ہے تھریلنگ بھائی مووی میں ذرا بھی تھریل نہیں ہے کہیں بھی بھی آپ ایسا انگیج نہیں ہوتے آپ بس اگر آپ ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ بھائی علی فضل نے کس لیے یہ مووی کیا وامی کا غبی نے کس لیے مووی کیا ہو سکتا ہے ان سارے ایکٹریں صرف اس وجہ سے یہ مووی کی ہو کہ بھائی ویشال بردوال سے ایک اچھا نام ہے ایک بڑا نام ہے اس کو ساتھ کام کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں نے ڈیٹیل نوٹس کی کہ مووی میں ایک سین ہے جہاں پہ تبو جوانا وہ ایک بک پڑھ رہی ہے اور اسی بک پہ جوانا ویشال بردوال کے ایک پریویسلی شو آیا ہے سونی لیو پہ چارلی چوپڑا وہ شو اسی بک پہ بیس ہے یہ مجھے ایک ایسٹر ایگ نوٹس ہوا مجھے لگا آپ کو ضرور بتانا چاہیے اور میں کہوں گا کہ یہ چارلی چوپڑا کا کلائمیکس ہوئی ہے وہ اس پوری مووی سے بہتر تھا اس کو جو ٹویسل نکل کے آتے ہیں خیر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کا زیادہ ٹائم جوانا وہ فیسل کرنا چاہیے مووی مت دیکھئے گا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک بار جو نا وہ ٹولریٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملکاتو کسی اور ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر ٹینکیو